الفاظ میں اب گفتگو کرنی پڑے گی تو اس لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ مخصر ہی بات کروں پچھلے جو سب سے پہلے تو میں زبیری صاحب کو ان کی ٹیم کو اور سپرینگ پورٹ بارس ویشن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج بالاخر یہ تحریک چلانے کا فیصلہ کیا اور آل پاکستان لائرز کنمنشن جو اس سے پہلے بھی رکھا تھا اور اب دوبارہ اس کی تجدید کے لیے to protect, defend and preserve the constitution, rule of law and human rights کے حوالے سے آپ نے یہ آج جو کانفرنس رکھی ہے یا کنمنشن رکھا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے دوستو جب آئین زندہ تھا تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ حامد بیر صاحب کے شو میں میں بیٹھا تھا تو مجھے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے تو میں نے کہا کہ میں as president اس آباد ہائی کورٹ بارس ویشن سب سے پہلے پیٹیشن فائل کروں گا اور آپ کو میں یہ مقابلے دیتا ہوں کہ 90 days میں ہر حال میں الیکشن ہوگا ہمارے ملک آئین ہیں تنہوں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں پھر ہم نے اس آئین کی عملداری کے لیے زبیری صاحب میرے وکیل تھے ہم نے پیٹیشن فائل کی اور ایک کا استفاق سے یکم مارچ کو فیصلہ بھی آ گیا ہم نے کہا دیکھا ہم نے فیصلہ لے لیا تو ہمیں کہا گیا پھر بھی الیکشن نہیں ہو گئے پھر پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس 30 اپل کے دی ہوئی ٹارگٹ کو آٹھ اکتوبر میں کنورٹ کر دیا پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جایا گیا اور سپریم کورٹ نے دوبارہ فیصلہ دے دیا چار چار کو اور چودہ مائی کی ڈیٹ فکس کر دی ہم نے پھر کہا کہ دیکھا آئین کی کیا بات ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان رول آف لاؤ اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیوشن بے یقین دکھتی ہے اور انڈیپرنٹ جوڈیشی ہے اور پھر ہمیں کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے میں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتے اور وقت نے دیکھا کہ واقعی الیکشن نہیں ہوئے اور اب نیشنل اسمبلی پورے پاکستان کے اسمبلیاں ڈیزول ہو گئی ہیں اور آج کسی کو نہیں پتا کوئی کہتا ہے دو سال بعد ہوں گے کوئی اپوزیشن لیڈر سابق کہتا ہے دس سال بھی نہ ہوں تو کوئی افرق پڑے گا اور کوئی کہتا ہے کہ چھے مینے کے اندر الیکشن دوں گے لہٰذا آئین کا مزاق قانون کا مزاق عدلیہ کی بے توخیری جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھتے رہے ہیں لیکن آج اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آج پریکٹیکلی ملک میں آئین ہے لیکن اس کی پامالی سرعام اس کا قتل سب کے سامنے قانون اور انصاف کا قتل ہوتا ہے لیکن اس پہ نہ کسی کو افسوس ہے نہ اس کے اوپر ماتم ہے نہ اس کے اوپر عدلیہ اپنے فیصلے کر رہی ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو ایک سپر پاور ہے راولپنڈی میں جس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے اور تمام مختدر طبقے حل کے ادارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے کچھ جج سہبان ان کے آگے سرنگوں ہیں اور وہاں سے صرف جو احکامات اور فیصلے ملتے ہیں اس کی ایگزیکیوشن میں صرف وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں آج آج میرے دوستوں نے اس سے پہلے کہہ دیا دس 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 دفعہ عدالتیں زمانتیں دیتی ہیں لیکن عدالتیں یہ کہنے پہ مجبور ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر واقعی رہائی چاہیے تو آپ ایک پریس کانفرنس کیجئے اور باہر آ جائیے اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے ماضی کی تاریخ سپی چکتر سال سے تو یہی ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ٹیسٹ ٹیوب سے بنے ہوئے سیاستدان اور ہمارے اس وقت کی جوڈیشری جو کہ اس کا تسلسل آج تک جاری ہے انہوں نے پاکستان کو جو کھلوار کیا آج جس انجام پہ پہنچا دیا آج صرف دو طبقے ہیں ایک طبقہ ہے جس کا نام اشرافیہ ہے اس کو آپ تین پرسنٹ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ کہہ سکتے ہیں اور دوسری عوام ہے جس میں آپ اور میں ہیں وہ فیصلے بھی وہ کرتے ہیں اور پاکستان میں یون ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً اٹھارہ بلین ڈالر سالانہ وہ اشرافیہ جس میں حکمران جس میں ہمارے ججز جس میں جرنیل جس میں سیول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی شامل ہے وہ مفت مراہت لیتا ہے اٹھارہ بلین ڈالر اور اس کے بدلے میں جو پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے آج جو مہنگائی جو بیرزگاری جو ظلم و ستم جو بنیادی حقوق کی مطلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بدترین مثال ہم سب نے دیکھی ہے لیکن آج اس کی مثال سب سے آخری ہے اس لیے کہ مشرف کے مقابلے میں بھی ہم نے تحریک چلائی تھی لیکن وہ تحریک کامیاب کرائی تھی لیکن یہ وہ ظلم نہیں ہوتا تھا جو آج بچیوں پہ ہو رہا ہے جو آپ وکیلوں پہ ہو رہا ہے جو آج میڈیا پہ ہو رہا ہے جو آج باقی تمام اداروں پہ ہو رہا ہے آج کہتے ہیں میڈیا بہت آزاد ہے لیکن پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان جس کی نہ تصویر چلا سکتے ہیں نہ اس کا نام لے سکتے ہیں اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہو تو اس کا آپ نام نہیں لے سکتے اور ایک اور آج سے سولہ بہینے پہلے باہر سے یو ایس سے کہا گیا ایک سائفار آیا کہ جناب بدل دو اس شخص کو بدل دیا گیا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اس وقت کے جماعتیں اس چیاسی انہوں نے اس میں ہینڈلرز کا رول ادا کیا وہاں آج انٹرسیپٹ کی اس کنٹینٹس لیک ہونے کے بعد آج وہاں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس پہ انکوئری کرو کہ آپ نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر کیوں اٹیک کیا لیکن بدقسمتی سے جس نے ملک کی سالمیت ملک کی خود مختاری اور ملک کی بغا کے لیے رول ادا کیا اور ایفسلوٹلی ناٹ کہا اس کو ہم نے جیل میں بیج دیا اور جس نے کہا بگرزار ناٹ چوزرز اس کو ہم نے آنکھ کا تارہ بنا کے بادشاہ بنایا اور اس نے اس ملک کے ساتھ جو کھلوار کیا وہ سب آپ نے دیکھا آج ایک واحد امید ہیں وہ ہیں آپ وہ کلا آئیں آج سے تحریک آغاز کریں اور ملک کو اس کو ان اٹس ٹرو سپیرٹ آئین کو بحال کریں بنیادی حقوق بحال کریں اور ہمارے ملک کے تمام مسائل کا حل اسی میں ہے کہ ہم آئین کتابے رہ کر تمام لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں اور اس آئین کتابے نائنٹی ڈیز میں لیکشن ہوں اور جس کو عوام چاہتی ہے اس کو اقتدار منتقل تینکیو 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 تینکیو